محمد زبیر صاحب اداروں کی بات کر رہے ہیں محمد عدل تو اداروں میں سے ایک ہی ادارہ رہ گیا جس کو خط لکھنے کی نوبت نہ ہے on a very serious note کون سا ادارہ ہے جس نے ایک دوسرے کو خط نے لکھا ہو کیا جرجز نے جرڈیشل کمیشن کو نہیں لکھا کیا سیاستدانوں نے سیجے کو نہیں لکھا یا مخالف جرجز نے سیجے کو نہیں لکھا کون ہے رہ گیا اس ملک میں جو خطوط کا سہارا نہیں لے رہا اس کا کام بھی نہیں بنائی کی ادارہ رہ گیا what what everybody is up to جی باتول ایک تو میں بالکل آپ کے نازلید کے لیے بھی ایک سمپل سا بتا دو کہ what is the issue at hand ہمارا جو آئین ہے اور دنیا بھر میں جو سسٹم چلتے ہیں وہ چیکس ان بیلنس کے برسیس پر چلتے ہیں ایک ادارہ سب سے اوپر نہیں ہوتا اور پاکی سب سر بینت ہمارا ایک بڑا اچھا نظام ہے جس پہ اکر جوڈیشی آئین میں بڑا اچھا نظام ہے جوڈیشی کی اگزیمپل لیں تو it is supposed to be independent independent of the executive یہ جو amendment لے کے آ رہے ہیں اس میں جوڈیشی کو subservient to the executive بنا رہے ہیں اس کی دو اگزیمپلز میں دے رہے ہیں بہت سی اگزیمپلز ہیں اس amendment میں but ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ جی پرائیم منسٹر will appoint the new chief justice of the federal court which is the all powerful court the supreme سے بھی بڑا supreme court اس کو پرائیم منسٹر لگائیں گے تو subservient ہوگے نا نوکری کے لیے وہاں ان کی طرف دیکھیں گے نا سب پرائیم منسٹر کی طرف دیکھیں گے اور اسی طرح اگر ہائی کورٹ کا کوئی judge ہے جو دو چار غلط فیصلے دے دے تو اس کو اٹھا کے آپ transfer کر سکتے ہیں بلوچستان میں جیسٹس بابا ستار نے سخت فیصلہ دے دیا تو ان کو ایک دو دفعہ ڈرائیہ دھمکایا جائے گا اس کے بعد ان کو transfer what can you do under the law وہ تو law بن جائے گا اور تیسی چیز یہ ہے میں جو point out کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ what this government is trying to do the ruling elite وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا یہ issue ہے جو کہ issue ہے کہ جی cases pending رہتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً پچپن ہزار cases pending ہے پچپن ہزار تو آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے اس لیے دونوں کورٹس کو الگ کر دیں لیکن اگر آپ باقی دیکھیں جگہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اس میں ہر ہائی کورٹ پہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ cases pending ہے اور جو lower courts ہیں اس میں پچیس لاکھ cases pending ہے now you tell me کہ کدھر جا کے انصاف کو جلدی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے lower court جہاں بچارے غریب لوگ middle class lower middle class کے لوگ فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو afford ہی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں آنے کا سپریم کورٹ میں تو پھر بھی elite آتا ہے زیادہ تر تو میرا خیال ہے تو وہ جو ایک objective ہے نا کہ جی ہم انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں فاس پیڈی کر رہے ہیں اس لئے دو courts کو بھئی سب سے اگر آپ نے کرنا تھا ریفارمز کرنا تھا سب سے پہلے lower courts میں کریں پھر اس کے بعد high courts آئیں پھر اس کے بعد وہ آئیں and let this judiciary remain independent of the executive data is a fundamental thing وہ آپ اڑا دیں گے تو پھر سب کچھ قتم ہو جائے گا اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ جی کونسا ادارہ رہ گیا ہے اب وہ ادارے کا تو ظاہر سے بات ہے ہماری establishment ہے that is again the all powerful اور ہمیشہ سے historically رہی ہے لوگوں کی نظریں بھی اس طرف جاتی ہیں 90s کی سجاد علی شاہ کی example دے رہے تھے اس میں بھی ظاہر ہے اس وقت بھی ایک establishment کا بہت crucial goal تھا اور انہوں نے finally جو play کیا تھا اس کی وجہ سے آپ resolution کہہ سکتے ہیں resolution in the form of justice سجاد علی شاہ who had to step down اور میرا خیالہ پریزیڈنٹ ہاں پریزیڈنٹ فاروق لگاری also had to step down so اس قسم کے اگر solutions آئیں گے اس طرح سے that is no way پاکستان کو for once آئین کے حساب سے چلنے دیں اور آئین کو ایک دفعہ ایک دفعہ تو آزما کے دیکھ لیں that is the only solution towards this thing لیکن جب تک یہ system رہے گا اور دوہزا چوبیس کے election متنازع رہیں گے the government the ruling elite will go to جی بلکھل آپ کا point آگے جو بھی ہو وہ کرنے کے لئے تیار ہے اچھا زونیرہ یہ بیگج کی بات کریں محمد زبیر صاحب افتخار محمد چودری کے دور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا جب 184.3 کے تحت pile up ہو رہے تھے cases اور تب بڑا اچھا بھی لگتا تھا بڑا فیسنیٹنگ تھا کہ اچھا کوٹ ہر عوامی مفاد کے ایشو میں involve ہو جاتا ہے تو یہ بیگج تو انہی کا کسور ہے ادھر سے ہی چلتا آ رہا اور یہ فیکٹ ہے کہ پھر کسی بھی سپریم جدریشی یا کسی بھی official سے یہ بیگج حل نہیں ہوا بیگج بیگج میں تو over the years نہیں over the decades ساروں نے contribute کیا ہے this is how i see it یہ جو judiciary جس میں ایک بیکری کا بھی chief justice دورہ کر رہے ہیں ایک hospital کا بھی دورہ کر رہے ہیں یہ سارا hyper activism ہم دیکھ سے رہی ہیں وہ دورہ تھا یا was he buying something اور پرچیز کر دیں مجھے نہیں بتا وہ کچھ پرچیز کر رہے تھے یا دورہ کر رہے تھے نہیں نہیں I'm very sure میں پوری رسپونسیبیلیٹی سے کہہ رہی ہوں کہ دورہ کر رہے تھے جی انہوں نے بالکل چھاپیں مارے جا کے ہسپٹلز میں اور ایک پرٹیکلر بیکری میں جا کے انہوں نے اس کا فریزر کھول کے بتایا کہ اس کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں this has been happening this is on record اب آپ جسٹس نسار کی بات کر رہی ہیں ہاں جی اچھا لیکن ایک دو دن پہلے CJ کی بھی ایک ویڈیو ہے وہ بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی ہے تو مجھے لگا کہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں اوکے so آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھا لیتا ہوں ابھی کرنٹ CJ پہ آ جائیں وہ بھی ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں تو پھر بیگج تو سب کا ہوا نا let's not put it this way کہ فلانے چیف جسٹس نے یہ کیا تھا یہ ہمیشہ سے marriage of convenience کی طرح دو ادارے چلتے رہے ہیں executive parliament ایک جگہ کر لیں اس کو چلیں آپ اور ساتھ میں judiciary کو کر لیں جہاں ان کا ٹکراہ ہوتا ہے وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور ہر چیز ہوتی ہر amendment ہر چیز ہوتی in the name of public interest یہ ہے لیکن public کا جو حال ہے وہ آپ کو پتا ہے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کہیں court نہ جانا پڑ جائے وہ باہر ہی باہر settlement کر دیتے ہیں وہ وہ قتل ماف کر دیتے ہیں اپنی family members کے لیکن وہ court کچھری میں نہیں جانا چاہتے یہ ہے اصل حالت judiciary کی ٹھیک ہے زنیر ایک اور سوال لے لیجئے پھر باقی لوگوں کو بھی شامل کریں گے تھوڑا موضوع سے آگے بڑھتے ہیں election commission نے بھی رجوع کیا ہے supreme court سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں وضاحت دے دیں کہ کرنا کیا ہے مخصوص نشستوں کا کتنی دفعہ election commission کو وضاحت چاہیے دو دفعہ مختلف طرح کے ورڈکٹس آ چکے ہیں وضاحت دی جا چکی ہے آٹھ judges کے طرح سے آپ اس کے طریقہ کار سے disagree کر سکتے ہیں مگر وضاحت آ چکی ہے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ technical بنیادوں پر ایڈریس نہیں کیا بلکہ election سب سے زیادہ ہمیں ان بنیادوں پر ایڈریس کی ہے اب election commission کو سپریم کورٹ سے کس طرح کی وضاحت چاہیے دیکھیں وہ وضاحتیں تب تک مانگتے رہیں گے یہ تو time buy کر رہے ہیں یہ تو tactics ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جب تک آئینی ترمیم ہو نہیں جاتی جب تک جو کچھ achieve کرنا ہے وہ ہو نہیں جاتا تب تک آپ کو پتہ ہے file بھی گم جاتی ہے file اتنی لمبی route پہ چلی جاتی ہے ملتی نہیں ہے اور جب file پہ sign ہونے ہوتے ہیں اس کو wheels بھی لگ جاتے ہیں یہ تو ہمارا system is the best example to put it that way election commission واحد ادارہ ہے باقی اداروں کی طرح بھی کہلیں اس کو چلیں جس نے سوائے اپنے کام کے باقی سب کام کیے ہوئے ہیں کس کے اوپر court کی طرح act کرنا ہے کس کے اوپر word x لگانے ہیں کس کی side لینی ہے election ٹھیک نہیں کرا سکے election وقت پہ بھی نہیں کرا سکے لیکن آپ دیکھ لیں کہ باقی وضاحتیں خط لکھنا اور بغیر conclusion کے meetings ختم کرنا یہی سب کچھ ہو رہا ہے meme سے یا اس ساری exercise سے کسی قسم کا کوئی لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کا جو lower judiciary ہے اس کے اوپر ہی کوئی check balance کے لیے umbrella آپ بنا دیتے تو ہمیں لگتا کچھ نہ کچھ connection ہے this is all to support the elite capture and elite grab which is happening at the moment یہ جو election آنا معاملہ ہے کچھ دیر میں اس کو مزید تفصیل سے بات کریں گے لیکن محمد عادل صاحب یہ بتائیے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوٹ نظر ثانی کی درخواستیں لے لے جیسے کہ لاہور ہائی کوٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے اور سپریم کورٹ بھی نظر ثانی کی درخواستیں accept کر لے اور پھر وہ جنرس جیسچر ہو جائے گا کہ ایک لڑائی میں نہیں پڑنا چاہ رہے آپ کو یہ possibility نظر آ رہی ہے دیکھیں clarity تو دینی چاہیے نظر ثانی کی درخواست pending ہے اور جو election commission of پاکستان نے دو چیزیں کی ایک تو اس نے وہی پرانا موقف پہ جو ہے وہ اپنی درخواست دائر کی ہے جو تحریک انصاف کا جب تحریک اعتماد پیش ہوئی تھی قومی سمبلی میں اور ڈپلی سپیکر نے فارغ کر دی تھی اسمبلی اور اسی بنیاد پر تحریک انصاف نے یہ دی تھی علی زفر جو اس وقت صدر عارف علوی کی وکیل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی قانون سازی پر پارلیمنٹ کی اوپر مداخلت نہیں کر سکتی تو اب وہی سوال لے کر الیکشن کمیشن چلا گیا اصل مقصد تو اس کا یہ ہے کہ 63A کا فیصلہ آنا ہے 30 ستمبر کو ہیرنگ ہے اس کے بعد دو چار دن لگیں گے رویوی پروٹیشن میں شاید جلدی فیصلہ آجائے اور اس دوران قانون سازی جو آئین سازی ہے وہ بھی اس کا پروسس اس کے بعد کمپلیٹ ہوگا تو بیسیکلی جیسے زنہیرہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن ایک تو ٹائم لے رہا ہے دوسرا جو ہے وہ آئین پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے مانگ رہا ہے اور اس پر بہت سارے ججز ایسے ہیں جسے منصور علی شاہ سمید جسے ساتھر من اللہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی وہ ہمیشہ سے پروٹیکشن کرتے رہے ہیں تو ان کو الیکشن کمیشن کا جواب ہے وہ دینا چاہیے کوٹ نے اسی کوٹ نے سٹنا ہے اسی